اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمارا آج کا وظیفہ بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی یہ وظیفہ آپ رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ رکی ہوئی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر جن کو بیٹے کی خواہش ہے جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آلشان ہے کہ تم میں سے جو شک مجھ پر درود زیادہ پڑے گا قیامت کے دن ہر جگہ وہ مجھ سے زیادہ نسلیق ہوگا حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف زیادہ بھیجو کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کا درود مجھے پہنچتا ہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی پڑے لوگوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وفات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وفات کے بعد بھی کیونکہ زمین پر پیغمبروں کا جسم کھانا حرام ہے سبحان اللہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسمِ بہار میں گھر سے باہر نکلا اور یوں درود پڑھنے لگا یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درختوں کے پتوں کے برابر یا اللہ درود بھیج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر یا اللہ درود بھیج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمندروں کے کتروں کے برابر یا اللہ درود پھیج اپنے نبی پر لیگستان کی ریت کے ذروں کے برابر یا اللہ درود پھیج اپنے حبیب پر ان تمام چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندروں اور خوشکی میں ہیں تو گھیب سے آواز آئی اے بندے تُو نے نیکنیاں لکھنے والے فرشتوں کو قیامت تک تھکا دیا ہے اور تُو رب کریم کی بارگاہ سے جنت کا حقدار ہوا اور وہ بہت ہی اچھا گھر ہے سبحان اللہ ہمارا آج کا وظیفہ درود پاک کی حوالے سے ہے راز سونے سے پہلے اگر آپ کسرت سے درود پاک پڑھیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تو جس مقصد کے لئے بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اللہ پاک آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے راز سونے سے پہلے باوضو ہوگے آپ نے درود پاک کا کسرت سے ورد کرنا ہے اس کے بعد اپنے لئے اپنے اہل کھانا کے لئے دعا مانگنی ہے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ